بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں محمد شہزاد عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل خواتین و حضرات آج سے دو دن پہلے سائپرس کے اندر ایک اسرائیلی شہری جو سائپرس بزنس مین ہے اس کے قتل کا جو ہے وہ ایک منصوبہ بنتا ہے اس کے اوپر اٹیمٹ ہوتی ہے لیکن وہ بچ جاتا ہے اس کا قتل ہو نہیں باتا جیسے یہ حملہ ہوتا ہے اس حملے کے بعد اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ جو ہمارے اس بزنس مین کے اوپر اٹیمٹ کی گئی ہے وہ ایران کی طرف سے کی گئی ہے اور اس ایک خبر کے اوپر اس ایک نیوز کے اوپر جو ہے وہ ایران کی طرف سے بھی جواب دیا جاتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان جو پچھلے چھے سے سات مہینوں سے ایٹمی کشیدگی چلتی آ رہی ہے اس کے اندر ایک بڑی شدت آ جاتی ہے لیکن اب جو ہے وہ ایک سائپریس نیو ریپورٹ کے مطابق جو ان کی پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کی گئی ہے اس نے جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کے اس مدعے کے اندر جو ہے وہ سارا پول کھول دیا اور اس کشیدگی کو نیا رخ دے دیا اور شاید ممکن ہے کہ اس ایک جو ان کی ریپورٹ ہے اس کے بعد اسرائیل کو سوچنا پڑے کہ وہ الیگیشنز کس طرح سے لگا رہے ہیں اور اس کا بنیادی طور پر جو ہے وہ مقصد کیا اس کے ساتھ ہی آپ جانتے ہیں کہ ایران اور سعودی عربیہ کی بھی آپس میں جو ہے وہ کچھ ماں سے کچھ دیر سے ٹسل چل رہی تھی جو کہ زیادہ تر زیادہ جو ہے وہ ریلیجیس پوائنٹ آ ویو سے تھی لیکن ابھی جو ہے وہ قطعے کے اندر معاملات کے حوالے سے بھی وہ چیزیں چل رہی تھی جن کے اوپر ایک اچھی خبر آئی کہ مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اور سعودیہ اور ایران کے جو معاملات ہیں ممکن ہے این ممکن ہے کہ وہ بڑے کم ہو جائیں ختم ہو جائیں اور دونوں مسلم مالک جو ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کے جو بھی معاملات ہیں ان کو سولو کر لیں لیکن آج ایک ایسا معاملہ ہوا آج صبح جو ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہو گیا کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی یوں لگ رہے کہ مذاکرات نہیں ہو پائیں گے یہ دونوں خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے ایران کے خطے میں اس وقت جو ہے وہ اسرائیل اور سعودی عرب کے حوالے سے یہ دونوں خبریں بڑی اہم ہیں اور دونوں خبروں کی تفصیل اور ان کے حوالے سے جو اصل حقائق ہے وہ جاننا آپ کے سامنے بڑا ضروری ہے کہ معاملے اصل ہو کیا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ اور سعودی عربیہ کے ساتھ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے ہمارے ساتھ کا اور اسی طریقے سے ہم آپ تک مستنترین خبریں بروقت پہنچاتے رہتے ہیں اسرائیلی شہری اس کا نام ہے ٹیڈی سیگی یہ سائپرس کے اندر ایک بزنس مین ہے جو ٹیکنیکل ٹیک بزنس سے حوالے سے ان کی کمپنی ہے اور بڑا اچھا خاصا ان کا بزنس مہا پہ چل رہا تھا چینل 12 نیوز چینل 12 نیوز سائپرس کے اندر جو ہے وہ ایک نیوز چینل ہے جس کے اوپر ٹیڈی سیگی کا انٹرویو چلتا ہے یہ انٹرویو اس کے جو مرڈر اٹیمٹ ہے اس کے بعد لیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ پچھلے تین سے چار سالوں کے اندر نہ کوئی ایسی دھمکی ملی نہ کوئی ایسی جو ہے وہ مجھے کسی کی طرف سے بات ملی کہ آپ یہاں پہ سائپرس سے جو ہے وہ نکل جائیں نہ ہی مجھے یہاں کوئی خچہ فیل ہوا کہ ایرانی کوئی بھی وفت کوئی بھی جسوس جو ہے وہ مجھے یہاں پہ قتل کرنے کی سازی جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں اٹیمٹ کر سکتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا اصل میں جو واقعہ ان کے ساتھ ہوا وہ تھا کیا ایک جو ہے وہ اسرائیل کے الیگیشنز کے بعد آج سائپرس کے لیے بھی ایک ہی چیلنج بن گیا تھا کہ اس سارے مسئلے کو جو ہے وہ تحقیق کریں اس کے اوپر اور بتائیں کیسے ان کے ملکے اندر موجود ایک غیر ملکی شہری کے اوپر غیر ملکی اٹیمٹ ہو رہی ہے یعنی یہ تو یوں ایک میسے جا رہا تھا سائپرس کی طرف سے کہ اگر یہ واقعی ہی معاملہ اس طرح سے تو جتنے بھی غیر ملکی وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور جتنے بھی وزنس میں ہیں ان کے لیے تو پھر یہ سیکیورٹی کا بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اور وہ سائپرس چھوڑ دیں گے تو اس لیے یہ ان کے لیے بھی چیلنج تھا پھر آج جو ہے وہ انہوں نے ایک ریپورٹ شائع کی اس ریپورٹ کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ بیسیکلی وہ اٹیمٹ کرنے والا تھا کون اب سنیے کہ اس ساری ریپورٹ کے اندر ایران کا اور جو اسرائیل ہے اس کا کس طرح سے پول کھل گیا پھر اس کے بعد ہم آپ کو جو مذاکرات کے اندر دلار اس وقت پڑ رہی ہے وہ ریپورٹ دیں گے وہ کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ قتل کرنے کے لیے ان کو آدمی آیا اس کا تعلق جو تھا وہ آزربائیجان سے تھا اور وہ روس کے پاس پورٹ پر یہاں پر آیا تھا سائپرس کے اندر اور اس نے جو بزنس مان کے اوپر قتل کرنے کی جو اس نے کوشش کی وہ ذاتی ان کا کوئی بزنس کا ایشو تھا جس کے اوپر کسی نے اس کلر کو ہائر کیا اور اس کلر نے جو ہے وہ یہاں پہ آکے ٹیمٹ کی اس کے پیچھے ایران نہیں تھا کوئی ایسی ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ایران جو ہے اس قتل کے پیچھے تھا اور ایران نے کوئی ایک ایسی جو ہے کوئی ایسا کام کیا جاس اسی طور پر کہ اسرائیل کے جو شہری ہیں ان کو سائپرس کے اندر ٹارگٹ بنایا کہ اپنا غصہ ٹھنڈا کیا جائے اب اس ریپورٹ کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ بڑا ادھم رہا ہے اور ان کے ٹائمز آف اسرائیل کے اوپر اور دوسریک دو ویب سیٹس کے اوپر جن کی میں نے یہ کہا جا رہا ہے کہ سائپرس جو ہے وہ اس نے تہکی کیا نہیں صحیح طریقے سے کی بائز دو کے کیا کیونکہ اسرائیل ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چار پانچ مہینوں سے کوئی ایسی قصر نہیں چھوڑ رہا کہ ایران کے نیوکلر پلانٹ کے اوپر ایران کے نیوکلر جتنی بھی ریسرچ ہے اس کے اوپر یا کوئی بھی ایرانی معاملے کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر الیگیشنز نہ لگا سکے تاگر پوری دنیا جو ہے وہ ایران کے اوپر پربندیاں لگا دے صرف اس لیے کہ وہ خود ایران کے اس وقت مدے مقابل خلاف کھڑا ہوا ہے تو اس سارے پول کھلنے کے بعد اسرائیل جو ہے وہ اس کو خود موکی کھانی پڑی ہے اور ایران کا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں نکلا دوسری اہم خبر آپ کو جو ہم نے بتایا کہ سعودی ایرابیہ کے اور ایران کے جو تلقات ہیں وہ سب مسلم ممالک جانتے ہیں کہ ان کے آپس میں تعلق خراب ہونے کی وجہ سے مسلم کمیونٹی پوری دنیا میں ہی دو بیانیوں کے اندر تقسیم ہو چکی ہے تو جب ان کے مذاکرات کی ڈیل شروع ہوئی جب مذاکرات شروع ہوئے تو سبھی جوگوں سے جو ہے وہ اچھے پیغام آنا شروع ہوگے کہ اب ممکن ہے کہ ان دونوں کے حالات ٹھیک ہوں گے مذاکرات ہو جائیں گے تو ساری مسلم کمیونٹی جو ہے وہ اب وہ ایک پیج پر آنے والی ہے اب ہوا کیا جس کی وجہ سے مذاکرات جو ہیں وہ ایران اور سعودیہ کے پھر سے خراب ہونے کا خدشہ میں نظر آ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یمن کے اندر جو حوسی باغی ہیں ان کو ایرانی حمایتی آفتہ تھی کسی دور کے اندر آج بھی جو ہے وہ خفیہ طور پر ایران کی کچھ حمایت ان کو ہے ہوسی باغیوں نے جو ہے وہ کل رات گئے ایک حملہ کیا ہے یمن میں جو فوجی ہیڈکوارٹر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا تین حملے کیے ایک حملہ جو تھا وہ فوجی ہیڈکوارٹر کو اس کے قریب ٹارگٹ ہوا دو حملے فوجی ہیڈکوارٹر کو ٹارگٹ تو نہیں ہو سکے لیکن وہ عام شہریوں کے اوپر جا کے گئے جس کے نتیجے میں تین بچے جہاں باک ہوئے اور تیتیس کے قریب زخمی جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں اب جیسے ہی یہ ہوسی باغیوں کا حملہ ہوا ادھر سے ایران اور سعودیہ کے جو ہے وہ مذاکرات چل رہے ہیں ادھر سے جو ہے وہ ان کے آپس میں جو بھی معاملات ان کے ڈیل چل رہی ہے ادھر سے جو ہے وہ ہوسی باغیوں کے طرف سے یہ حملہ ہو جاتا ہے جس کے بعد اب دونوں کے دونوں موالک کے جو وفد ہیں اور دونوں موالک کے جو اس وقت وزراء قارجہ اور جتنے بھی ڈپلوماتک ستم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس مسائل کھول کرنا اب دونوں پریشان کیونکہ ایران نے اچھا ابھی تک ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو اگاہ کر دوں کہ ابھی تک اس حملے کی جو ہوسی باغی ہیں ان کے طرف سے کوئی تصدیق نہیں کی گئی کہ ہم نے یہ حملہ کیا ہے لیکن لگ یہ رہا ہے دکھنے کو اور سمجھنے کو یہ مل رہا ہے کہ کوئی ایسی بیرونی قوت ہے جو نہیں چاہتی کہ سعودیہ کے اور ایران کے آپس میں مذاکرات ہوں تعلقات ٹھیک ہوں دونوں مسلم موالک ایک پیج پر آجیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی جیت ہوگی مسلم کمیونٹی کی پوری دنیا کے اندر اور پھر دشمنوں کو جو ہے وہ جو اسلام دشمن جو اناثر ممالک ہیں ان کے لیے بہت بڑا یہ خوف کا پیغام بن جے گا تو کوئی ایسی بیرونی قوت موجود ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ ایران اور سعودیہ کے تعلقات ٹھیک ہو سکے اس اگر ہوسی باغیوں کے مزائلز حملوں کے اوپر میں آپ کو کچھ تھوڑی سی ریپورٹ شائع کروں تو دو ہزار چودہ سے یہ حملے کشید کی جو تھی وہ بڑھ گئی تھی حملے زیادہ ہونے شروع ہو گئے تھے اور ریپورٹ یہ ہے کہ ابھی تک ایسٹیمیٹڈ دو لاکھ تیتیس ہزار لوگ ان حملوں کے اندر جو ہے وہ مر چکے ہیں تو اس لیے ایران اور سعودیہ کی یہ معاملات اس وقت رکنا بڑا ضروری ہیں بڑا اہم ہو چکے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات یہاں پہ سٹوپ ہو جائیں لیکن یہ وقت بتائے گا اور انشاءاللہ اسلام کے جو مخالف دشمن ہیں وہ بے نکاب ہو جائیں گے کہ کون چاہتا ہے کہ سعودیہ اور ایران کے اس وقت مذاکرات نہ ہو جائیں مجھے یہ سمجھ آتے ہیں کہ ساری ڈوٹس کے کنیکٹ کریں تو کوئی ایسی قوت ہے جو ایران کو اوورال دبانا چاہتی ہے اس وائل کے معاملے کے اوپر بھی جھوٹے سعودیاں کے ساتھ مذاکرات ہیں تو وہ اس کے اوپر بھی تو اگر کوئی واقعتاً جو ہے وہ نیتاً یہ کام کر رہا ہے کہ محمد مسلمہ کی اب بھلائی کے لئے کچھ چیزیں کر رہے ہیں تو باقی سارے معاملات اور باقی سارے ممالک کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہئے آپ ان سارے ڈوٹس کو کنیکٹ کر کے کس طرح سے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے میں اگرہ کیجئے گا میں ابھی ان ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ پاکستان کا آمین آسر ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا آمین آسر ہو خدا حافظ